ایک آغخان بینک آفیسر نوجوان وہ آفیس میں بحث کرتا ہوگا سنی اس کے ساتھ تھا جو ہمارے پاس جمعہ پڑھتا تھا اس نے کہا یار تم اتنے ڈنگیں مارتے ہو چلو شاہ صاحب کے پاس چلتے ہم کو تو اتنی نولیج نہیں ہے لیکن شاہ صاحب کے پاس چلتے ہیں وہاں پر یہ فیصلہ کرواتے ہیں غور سے سننا آگا خانی آیا وہ بڑے جوش میں آیا ہم نے اس کو بٹھایا جو انسانیت کے تقاضے ہیں اس کے مطابق عمل کیا جیسا میرے آقا نے کیا جیسا غوث پاک نے کیا اس کے مطابق عمل کیا میں نے کہا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں وہ کہنے لگا جس طریقے سے میں نے آپ کا بیہیوئر دیکھا سلوک دیکھا اس سلوک نے خدا کی قسم مجھے بہت متاثر کر دیا ہے میں بڑے بڑے مولویوں کے پاس گیا انہوں نے بھگا دیا کہ تم کافر ہو جاؤ یہاں سے وہ کہنے لگا شاہ صاحب مجھے بتائیں میں نماز بھی پڑھتا ہوں میں روزے بھی رکھتا ہوں میں حج بھی کرتا ہوں میں زکاة بھی دیتا ہوں موبائل سے اس نے اپنی فوٹیج نکالی گھر کی یہ دیکھیں میرے گھر پہ آیت الکرسی کی فریم لگی ہوئی ہے ماشاءاللہ لگی ہوئی ہے انشاءاللہ لگی ہوئی ہے یہ سارے معاملات ہیں تو آپ سارے لوگ آگا خانیوں کو کافر کیوں کہتے ہیں وہ بھڑکا ہوا تھا میں نے کہا دیکھو یہ معاملات جذبات میں نہیں ہوں تھنڈے دل و دماغ سے ہوں اور آپ واحد آدمی ہو جس سے میں اتنی بحث کر رہا ہوں وہ میں بحث نہیں کرتا مجھے جو ایمان ملا فاروق عظم کے نالین کے صدقے سے ملا لیکن تم آئے ہو کچھ سیکھنا چاہ رہے ہو سمجھنا چاہ رہے ہو تم ایسا کرو کہ دو دن کے بعد چلا گیا ہو دو دن کے بعد وعدے کے مطابق آ گیا جی ساسا آپ نے مجھے بلایا تھا میں آ گیا یہ بتائیے ہم نمازیں پڑھتے ہیں روزیں رکھتے ہیں حج کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں یہ میرے گھر کی تصویریں ہیں آگا خانی کافر کیوں ہیں میں نے کہا ایک بات بچوں کہنا لگا جی میں نے کہا جب تم یہاں سے گئے ہوگے تو بڑے ڈنگیں مارے ہوگے شاہ صاحب کو خاموش کر دیا چوک کرا دیا کچھ نہیں بول سکے ایسا ہی ہے کہنے لگا ہاں میں نے کہا اب سنو اس وقت تم بڑھ کے ہوئے تھے اب سنو ذرا میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ تم نے کہا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں وہ کہنے لگا ہاں میں نے لگا کون سی نمازیں تمہاری بتاؤ کہاں نماز پڑھتے ہو وہ کہنے لگا شاہ صاحب قرآن میں جہاں جہاں پر سلات کا ذکر آیا آپ لغت کی کتاب اٹھا کر کے دیکھیں سلات کے معنی ہے دعا کرنا سلات کے معنی جس طریقے سے آپ نماز ادا کرتے ہیں اگر آپ مجھے دکھا دیں لگت کی کتابوں کے اندر کے سلات کے معنی یہ ہے میں آپ کی بات کو تسلیم کرنا سلات کے معنی دعا کرنا ہے رکو اور سجدہ کرنا نہیں ہے میں نے کہا اچھا آپ نے اپنے مطلب کی بات لغت کی کتاب سے لے لے ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں اب آپ سنیے اب جیسے جیسے گفتگو ہو رہی ہے اس کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑھ رہا ہے اور جسم پہ کپ کپی تاری ہو رہی ہے میں نے کہا سلات کے معنی آپ نے کہا دعا کرنا ہے کس لغت کی کتاب میں اس میں لاؤ لغت کی کتاب آگئے دیکھو سلات کے معنی صرف دعا کرنا نہیں ہے سلات کے معنی ہے ہاتھ تاپنا سردی میں جو لکڑیاں جلا کے آنکھ جلا کے ہاتھ تاپتے ہیں سلات کے معنی ہاتھ تاپنا لکھا ہوا ہے جی ہاں سلات کے معنی لکڑی گاڑنا لکھا ہوا ہے جی ہاں سلات کے معنی کولے مٹکانا لکھا ہوا ہے جی ہاں تم اپنے عبادت خانوں میں جب جاتے ہو لکڑی کیوں نہیں گاڑ کے آتے عبادت خانوں میں جب جاتے ہو کیوں لے کیوں نہیں مٹکاتے عبادت خانوں کے اندر جب تم جاتے ہو تو وہاں پر آنکھ جلاو اور ہاتھ تاپو کوئی پوچھے کیا کر رہے ہو کہو سلاحات ادا کر رہے لکڑی زمین میں گاہنے لگ جاؤ کوئی پوچھے کیا کر رہے ہو سلاحات ادا کر رہے کولے مٹکانے لگ جاؤ کوئی پوچھے کیا کر رہے ہو صلاحات ادا کر رہے ہو تم نے اپنے مطلب کے معنی لیے سنو اب مجھے بتاؤ کہ حج کے معنی کیا ہے کہنے لگا جس طرح آپ حج کرتے ہیں ویسے ہم کرچتہ حج کرتے ہیں زکاة کے معنی کیا ہے جس طرح آپ زکاة دیتے ہیں اسی طریقے سے زکاة دیتے ہیں اچھا روزے کے معنی کیا ہے جس طرح آپ روزہ رکھتے ہیں اسی طریقے سے ہم روزہ رکھتے ہیں میں نے کہا واہ سلات پہ آ کر تم نے معنی لغت سے اٹھا لیے دعا کرنا میں تمہیں بتاؤں سوم کے معنی لغت بھی تم کتاب کھول کے دیکھو کیا معنی ہے کہنے لگے رک جانا میں نے کہا سوم کے معنی تو لغت میں تو یہ نہیں ہے کہ صبح سادق سے لے کے غروب آفتاکتر بھوکے پیاسے رہنا کہنے لگا جی ہاں میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ زکاة کے معنی کیا ہے دیکھو لغت زکاة کے معنی بڑھنا بڑھانا پاک ہونا تم کہتے ہو ہم ویسے ہی زکاة دیتے ہیں جیسے کہ آپ دیتے ہیں حج کے معنی کیا ہے کہنے لگے جیسے آپ لغت میں دیکھو مجھے بتاؤ حج کے معنی کیا ہے کہنے لگے حج کے معنی ارادہ کرنا پھر ارادہ کیوں نہیں کرتے تم ان تین معاملات کے اندر تو بالکل ویسے کر رہے ہو کہ جیسے ہم کر رہے ہیں اور نماز کے معاملے میں کہتے ہو کہ سلاعت کے معنی ہیں دعا کرنا میں نے کہا اب سنو جہاں پر کسی لفظ کے شرعی معنی موجود ہو وہاں شرعی معنی کوئی مراد نہ لے اور لو بھی معنی مراد لے وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا یہی وجہ ہے کہ تم آگا خانی کافر ہو یہ وجہ ہے تم آگا خانی کافر ہو میں نے کہا یہی وجہ ہے تم آگا خانی کافر ہو خدا کی قسم ہاتھ تب تبا رہے تھے میں نے کہا ایسے ہی میرے والد نے پکڑی بان کے یہاں نہیں بٹھا دیا سمجھے وہ تو ہم نے انسانیت کے اعتبار سے تمہارے ساتھ سلوک کیا جواب تو ہم اس وقت بھی دے سکتے تھے وہ کہنا لگا اچھا اب یہ بتائیں آپ مجھے مسلمان سمجھتے ہیں یا کافر میں نے کہا اگر وہی عقیدہ رکھتا ہے تو میں تمہیں کافر سمجھتا ہوں اگر وہ عقیدہ رکھو جو ہم مسلمانوں کا ہے میں تمہیں مسلمان سمجھوں گا جاؤ تم جاؤ وہ کھاردر سے آگے ان کا جو عبادت کھانا میں نے جاؤ جو بڑا تمہیں سکاتا ہے اس کو لے کر کے آو جاؤ تم اس کو لے کر کے آو وہ گئے ہیں آٹھ نو مہینے ہو گئے لیکن یہ بات اب دماغ میں رکھو قانون کیا ہے کہ کسی لفظ کا جب شرعی معنی موجود ہوگا شرعی معنی کو چھوڑ کے لغوی معنی نہیں لیا جائے گا اگر لغوی معنی مراد لیں گے تو بات کفر تک پہنچ جائے گی